نحمدہ و نصر لی و نصر لی معلہ و رسول اللہ نبی جل کریم سجم مدینہ محمد علیہ الساعتار قادری رضوی و فیانوں کی جانب سے حضرت مولانا ڈاکٹر حفظ سلمان مصباحی محتمین جامعہ انوار القرآن خادمیہ زیال کوٹ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دعوت ایسا میک مرکیز مجلد شورہ کے عراقین حاجی محمد شاہد مدنی اور حاجی امین اتاری نے اتلا دی کہ آپ کے والد محترم حاجی بوٹا چشتی نظامی کینسر کے سبب انتیس ربوی الاخر چودہ سو اکتالیس سنجلی کو ستر سال کی عمر میں پتے گھر سیال کوٹ میں دنیا فانی سے کوج کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَى رَاجِعُونَ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجی بوٹا چشتی کو غریق رحمت فرما یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے اے اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا رحمت کے پھول برسا یا اللہ ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشن فرما مولا کریمی نے بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے خبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما مولا کریم میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کا اپنے کرم کے شایان شان عجر عطا فرما یہ سارا عجر و ثواب جناب رسالت مہاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما با وسیلہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سارے ٹوٹے پھوٹے اعمال غاجر و ثواب حاجی بوٹا چشتی سمیت ساری امت کو عنایت فرما آمین بجاہِ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد عصہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک روایت پیش کرتا ہوں امام ابن عبید دنیا رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرما نے فوت شدہ انسان کو قبر میں اپنی اولاد کے نیک کاموں کی خوش خبریاں ملتی ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں میں تمام سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں اور صبر و عمت سے کام لینے کی تلقید دعوت اسلامی آپ کے اپنی تحریک ہے اس کے لئے ہمیشہ دعا فرماتے رہیے اور اپنے چانے والوں کو دعوت اسلامی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلاتے رہیے اور جب جب موقع ملے تو اسلامی بھائیوں کی حسنہ حفظائی کے لئے کرم فرماتے رہیے ہفتہ بار اجتماع میں حضرت دیتے رہیے اللہ کوئی سلامت با کرامت رکھے آپ کے اداروں کو ترقیان اور برکتیں اور قروج نصیب فرمائے آپ کی آئندہ نسلوں کو بھی علم دین کے زیور سے آرہ ستا کریں اور مسئلہ کے اہل سنت پر استقامت ہے قناعت فرمائے نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے میری بیش صاحب مغفرت کے لئے دعا کا ملتجی ہوں مداری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد